بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ایرابک ڈیزرٹ محل لابیا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں باقی ڈیزرٹ کی طرح اس ڈیزرٹ کی ریسپی بھی بہت ہی کوئی اور ایزی ٹو میک ہے اور ہے بھی بہت مزیدار ڈیزرٹ چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں محل لابیا بنانے کے لیے ہم چار ٹیبل سپون کون فلور کو ہاف کپ دودھ میں اچھی طرح سے گھول لیں گے اب ایک پین میں تین پاؤ دودھ ایڈ کریں گے یہ فل فیٹ ملک ہے اور اسے میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا اب اس میں ہاف کپ چینی کا ایڈ کر دیں گے اور جو فور ٹیبل سپون کون فلور ہم نے ہاف کپ دودھ میں گھول کے رکھا تھا اسے بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ہاف کپ فریش کریم کے ایڈ کر دیں گے اسے ٹیز بہت اچھا ہو جائے گا فریش کریم نہ ہو تو آپ کا نیس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہ ڈالنا چاہیں تو صرف ملک سے بھی یہ ریسپی بن جائے گی اسے بہت اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے چار سے پانچ منٹ بعد یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا فلیم ہمارا میڈیم رہے گا بلکل کسٹرٹ کی طرح یہ گاڑا ہوگا اب کنٹینرس سپون کو ہم اس میں چلاتے رہیں گے تقریباً تین سے چار منٹ بعد یہ کافی اچھے سے تھک ہو گیا ہے اب یہاں ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون روز وارٹر کا ایڈ کر دیں گے اور اسے میکس کر دیں گے تھوڑی سی اس میں سے ہیٹ نکل جائے تو اسے سرونگ بولز میں ٹرانسفر کر دیں گے اب اسے روم ٹمپریچر پہ ہی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اتنی دیر ہم روز سیرپ بنا لیں گے روز سیرپ بنانے کے لیے ایک پین میں ایک کپ پانی لیں گے اور اس میں تین ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے ہاف کپ پانی میں نے پہلے ڈالا تھا اور ہاف کپ بعد میں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کون فلور کا ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون روز وارٹر ایڈ کر دیں گے ایک سے دو ڈروپ پنگ فوٹ کلر کے شامل کریں گے اور فلیم کو آن کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اسپون کو کنٹینیس چلاتے رہیں گے ایک ڈروپ کلر کا ہم مزید ڈالیں گے توڑی ہی دیر میں یہ ٹھک ہو جائے گا روز سیرپ ٹھک ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹھک ہم اسے نہیں کریں گے فلیم کو آف کر کے سے ٹھنڈا کر لیں گے محل لابیا کی پڈنگ ٹھنڈی ہو چکی ہے اسے اتنا ٹھنڈا کرنا ہے کہ اس پہ ایک لیئر سی بن جائے جب ہم روز سیرپ اس پر ڈالیں گے تو پڈنگ اور سیرپ آپس میں میکس نہیں ہو روز سیرپ کو اس پر ڈال دیں گے اور اسے کرش کیے ہوئے پستہ کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیں گے اور سینٹر میں بھی ایک ایک پستہ رکھ دیں گے اب اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ کر اچھی طرح سے چل کر لیں گے محل لابیا ریڈی ہو چکا ہے ریسپی اچھی لگی ہوتے سے لائک کیجے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر ضرور کیجے گا کمن سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا اور اس مزیدار ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائی کیجے گا آپ کو پسند آئے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا اللہ حافظ